آج کا یہ اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کیا آپ بھی اپنا پاڈکاسٹ بنانے کی سوچ رہے ہیں؟ تو انکر ٹرائے کیجئے یہ پاڈکاسٹ بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے نمبر ایک یہ فری ہے نمبر دو اس میں کئی سارے ایسی ٹولز ہیں جو آپ کو اپنے فون اور کمپیوٹر پر ریکارڈ اور ایڈٹ کرنے کی فیسلیٹی دیتے ہیں نمبر تین آپ اپنے پاڈکاسٹ کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں جس سے سپوٹی فائی اور دوسرے پلیٹ فارم پر سنا جا سکے تو ڈاؤنلوڈ کیجئے فری اینکر ایپ یا وزٹ کیجئے اینکر ڈاٹ ایف ایم پر اپنا پاڈکاسٹ سٹارٹ کرنے کے لیے یہ تو تھی ایک چھوٹی سی جانکاری اور اب شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کا سلسلہ تو آج کے اپیسوڈ میں لیجے سنیے نہ پارت سارتھی کی لکھے اپنیاز یہ گلی بیکاؤ نہیں کا بھاگ تین میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں بس تم لکھو استاد باقی سب کچھ میں دیکھ لوں گا ابنیتہ سمرات گوپال دورہ ابنیت نورس ناٹک ایک لائن کا یہ وگیاپن کافی ہے ہاؤس فل ہو جائے گا سنیما میں جو نام کمائی ہے ناٹک میں اسی کا استعمال کرنا چاہیے یہی آج کل کی ٹیکنیک ہے یعنی کوئی ایرہ گیرہ نہ تو خیرہ بھی لکھے تو بھی تمہارے نام سے ناٹک چمک اٹھے گا تم یہی کہنا چاہتے ہو نا اور کیا تو پھر میں نہیں لکھوں گا متو کمرن کی آواز میں سختی تھی اس کے چہرے سے ہنسی غائب ہو گئی کیوں کیا بات ہے تم کہتے ہو کہ حد درجے کی چیز کو بھی اپنے لیبل پر اچھے داموں بیچ سکتے ہو اور میرا کہنا ہے کہ میں اپنی اچھی چیز کو بھی سستے لیبل پر نہیں بیچوں گا یہ سن کر گوپال بھونچک رہ گیا مانو موہ پر زور کا تماشا پڑا ہو یہی بات اگر کسی دوسری نے کہی ہوتی تو اس کے گال پر تھپڑا لگا کر وہ گیٹ آؤٹ چلایا ہوتا ہے لیکن متو کمرن کے سامنے وہ آگیا کارنی پتنی کی بھانتی دب گیا تھوڑی دیر تک وہ تل ملاتا رہا کہ دوست کو کیا جواب دے نہ تو وہ غصہ اتار سکا اور نہ کوئی چکنی چپڑی بات ہی کر پایا اس کے بھاگے سے متو کمرن ہی ہوتھو پر مسکان بھرتے ہوئے کہنے لگا فکر نہ کرو گوپال میں نے تمہارے اہنکار کی تھا لینے کیلئے ہی ایسی باتیں کی میں تمہارے لیے ناٹک لکھوں گا لیکن وہ تمہارے عبنائے سے بڑھ کر میری لکھنی کا ہی نام روشن کرے گا اس سے کیا تمہاری بڑائی میں میرا بھی تو حصہ ہوگا پہلا ناٹک ساماجک ہویا ہے ایتیہا سک متو نے بات بدلی ایتیہا سک کیوں ہوگا راج اندر چولن یا سندر پانڈین میں کوئی بھی ہو پر ہاں بیچ بیچ میں ایسے چٹیلے سمواد ضرور ہوں جنہیں سن کر درشک تالیاں پیٹھیں ناٹک کا راجہ چاہے جو بھی ہو اس کے موں سے کبھی کبھی ایسے سمواد بلوانا چاہیے کہ ہمارے مہاراج کامراج ناریوں کے من موہنے والے رام چندرن داتاؤں کے داتا کرونا نہیں دھی یوکوں کے یوک پیریار بھائیوں کے بھائی انہ وہ نہیں ہوگا کیوں کیوں نہیں ہوگا راج راج چولن کے زمانے میں تو یہ سب نہیں تھے اس لیے میں نے سوچا کہ ماس اپیل ہوگا ماس اپیل کے نام پر اولجلول لکھنا مجھ سے نہیں ہوگا تو کیا لکھوگے کیسے لکھوگے میں ناٹک کو ناٹک کی طرح ہی لکھوں گا بس وہ لوگ پر یہ کیسے ہوگا ناٹک کی سفلتا ناٹک لیکھن اور منچن پر نربھرے نہ کی بےہود سموادوں پر جیسی آپ کی اچھا تم ٹھہرے استاد اس لیے میری نہیں سنوگے کس پاتری کی کون بھومی کا نبھائے گا کتنے سین ہوں گے کتنے گانے ہوں گے ان سب کا ذمہ مجھ پر چھوڑ دو ناٹک سفل نہیں ہوا تو میرا نام متو کمرن نہیں ٹھیک ہے اب چلو کھانے کو چلیں بھوجن کے بعد بھی دونوں تھوڑی دیر تک باتیں کرتے رہے اس کے بعد گوپال نے اپنی علماری کھول کر اس میں رکھی رنگ برنگی بوتلوں میں سے دو بوتلیں اور گلاس نکال لی اس کی عادت پڑ گئی استاد ناٹک اور سنگیتکاروں کے سامنے یہ سوال شوبہ نہیں دیتا آؤ ادھر بیٹھو کہتے ہوئے گوپال نے میز پر بوتل گلاس اور اوپنر رکھے اس کے بعد ان کی باتوں کی دشا بدلی شام کی انٹرویو میں آئے ہوئی لڑکیوں پر بھی کھل کر بڑی ستنتبتہ سے وچارویں مرش کرنے لگے ادھر بوتلیں کھالی ہوتی جا رہی تھی اور ادھر شالین تا بھی ریت تی چلی جا رہی تھی تنی پاڑل تیرٹو جیسی پرانی پستکوں سے کچھ اشلیل قویتائیں سنا کر متو کمرن بھی شلیش کے سہارے ان کی بھدی ویاکھیا کرنے لگیا سمائے بیٹھتے پتا نہ چلا بائیس کمپنی میں کام کرتے ہوئے بھی ان کے بیچ ایسی قویتائیں اور باتیں ہوا کرتی تھی لیکن تب کی اور اب کی باتوں میں بڑا فرق تھا بائیس کمپنی میں نہ تو نشے پانی کی ایسی ویوستہ تھی اور نہ کھل کر بات کرنے کی سہولیت لک چھپ کر ڈرتے ڈرتے باتیں کرنی ہوتی تھی بائیس کمپنی ایسی بنجر بھومی تھی جہاں لڑکیوں کی بھنک تک نہیں پڑتی تھی اب تو وہ بات نہیں تھی آدھی رات کے بعد متو کمرن لڑکڑاتے پیروں آؤٹ ہاؤس کی اور بڑھا تو ایک نائر چھوکرے نے اسے سہارا دے کر بستر پر لے جا کر لٹایا میں ٹیلی فون کی کی بورڈ کے پاس سوں گا ضرورت پڑے تو فون پر بلا لیجی گا یہ کہہ کر بستر کے پاس فون ایکسٹینشن دکھا کر وہ چلا گیا متو کمرن کو اس کی آواز بڑی دھیمی سنائی دھی اور ٹیلی فون بھی دھندلا سا دکھ پڑا اس کے انگے سے شتھل پڑ گئے تھے مانو کہیں مار پیٹ میں چور چور ہو گئے ہوں آنکھوں میں نیند بھر آئی تھی اسی سمیں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی مانو سپنے سے اٹھ کر اس نے اندھیرے میں کچھ ٹٹولا ٹیلی فون نہیں مل رہا تھا سرہانی کی سوچ دبا کر بطی جلائی اور ٹیلی فون کا چونگا اٹھایا دوسرے چھوڑ سے ایک ناری کنٹھ کی سہمی سہمی اور شرمیلی سی آواز آ رہی تھی ہیلو مجھے پہچانتے ہیں آپ یہ دبی وہ آواز پہچانی سی لگی تو بھی اس عالم میں وہ ٹھیک ٹھیک پہچان نہیں پایا اس لیے وہ اتر دیتے ہوئے ہچک رہا تھا ناری کنٹھ نے بات جاری رکھی میں مادھوی انٹرویو کے پہلے آپ سے باتیں ہوئی تھیں یاد ہیں ہاں تم نشے میں اس نے تم کہہ دیا تو کیا برا کیا ایک ہم عمری یفتی سے آپ کہہ کر بات کرے تو کیا اس سے اس کی جوانی اور دوستی کی اوہیلہ نہیں ہوتی اب تک پی ہوئی شراب کو اور بھی تیکھی کرتی ہوئی اس لڑکی کی مدھو مدھر کنٹھ دھونی اس کے کانوں میں شہد اڑیل رہی تھی ماف کیجئے آپ اپنے کو ہوش میں واپس لاتے ہوئے اپنے سمبودھن میں وہ سنشودھن کرنے لگا تو دوسری اور سے اس کی پیار بھری آواز آئی جیسے آپ نے پہلے بلائے ویسے ہی بلائیے وہی مجھے پسند ہے اس کی نزاکت اور بات کرنے کی طور طریقے پر متو کمرن کچھ اس طرح کھل اٹھا مانو بیٹھے ہی بیٹھے اسے بلائت ناری آلنگن کا سکھ مل گیا ہو اس گھڑی کہاں سے بول رہی ہو اور تمہیں یہ کیسے پتا چلا کہ میں اس وقت اس آؤٹ ہاؤس میں ملوں گا وہاں گوپال جی کی گھر میں ٹیلی فون پر جو لڑکا ہے اسے میں جانتی ہوں یہ جان کر ہی یدی اس بے وقت میں کوئی لڑکی اس طرح فون پر باتیں کرے تو لوگ کیا سمجھیں گے جو چاہے سمجھیں چونکہ میں برداشت نہیں کر سکی اسی لئے آپ کو بلائیا اس میں کوئی غلطی ہے اس انتم واقع میں جو پرشن تھا وہ اسے گڑھ سا میٹھا لگا سننے والے کو تو یہ نشے کے نشے سے بھی بڑھ کر بڑا نشہ لگا اسے لگا کہ سنسار میں سب سے پہلے مدھو کا ستروت ناری کنٹ اور ادھروں سے ہی بہا ہوگا ایسی مدھومتی مادھوی سے بات کرنے کا سو بھاگ پا کر متو کمرن اپنے کو بڑا دھن سمجھنے لگا تنیک ہوش میں آ کر اس نے سوچا کہ اس طرح مادھوی کے فون کرنے کا کیا کارن ہو سکتا ہے لیکن کارن کو پیچھے ڈھکیل کر وہی اس کے انتہ پٹل پر آکھڑی ہو گئی یہ کھشن کے لیے اس کے من میں یہ سندھیسہ ہوا کہ اس کے فون کرنے کے پیچھے شاید یہ آشائے ہو کہ مجھ سے دوستی بڑھا کر میری سفارش اور مہربانی سے گوپال کی ناٹک منڈلی میں پرمکستان پایا جا سکتا ہے کینٹو اگلے ہی کھشن اسی کے من نے اس بھرم کو مٹا کر کہا کہ بات وہ نہیں شاید اس کے دل میں تمہیں پرویش مل گیا ہے اس کے فون کرنے کے پیچھے اسی پریم بھاؤنا کا ہاتھ ہے اس رات کو وہ میٹھے سپنوں میں کھویا رہا سو کر اٹھا تو لگا کہ پاک کچھ پہلے ہی پھٹ گئی ہے اور سورج نے بڑی اتاولی دکھا دی ہے اصل میں بیٹ کافی کے ساتھ نائر چھوکرے کے جگانے کے بعد ہی وہ اٹھا تھا کلہ کرنے کے بعد جب اس نے گرم کافی پی تو من میں اتصاہ اور اللاس بھر گیا آؤٹ ہاؤس کے برامدے پر آ کر سامنے کے بغیچے پر نظر دوڑائی تو اس کی آنکھوں کے سامنے بڑا ہی منورم درش اپستت تھا وہ اس کڑوں میں نہائی ہری گھاس کی فرش جھل ملا رہی تھی اس ہری تیمہ میں لال گوٹی کی طرح گلاب کھلے تھے ایک اور پاری جات کا پیڑ تھا جس کے پھول ہری گھاس پر چوک پور رہے تھے کہیں سے ریڈیو میں ننو پالیم موہن راک کا گیت ہوا میں ترتا آ رہا تھا سامنے کا بغیچہ پراتہ کال کی کھنک اور گیت کی مادھر سور لہری یہ تینوں مل کر متو کمرن کو احلادت کر رہے تھے اس احلاد میں اسے مادھوی کا اسمرن ہوایا پچھلی رات کو ٹیلی فون میں بے وقت گونجتی آواز بھی یاد ہو آئی کچھ لوگوں کے گانے پر ہی سنگیت کی رچنا ہوتی ہے جبکہ کچھ لوگوں کے بولنے پر بھی سنگیت بن جاتا ہے مادھوی کی بولی میں وہی جادو تھا مادھوی کے کنٹ میں شاید کوئل بیٹھی تھی کوئل جیسے انترال دے دے کر کوکتی ہے ویسے ہی وہ بول رہی تھی متو کمرن کو اس کی سور مادری کی تعریف میں ایک گیت رچنے کی قویتہ لکھنے کی اچھا ہوئی سکھ بیار کا اس نے مادھو کا جس نے پایا ہو سومدھر کنٹ اس کی وانی میں گیت گھلا جیسے منچ پر گیت کا گان من میں بھی گونجے ویسی تان اس سے بھی سوکش میں ہے ایک سنگیت جو انہد ناد کہاتا ہے کوئی ڈوب کے ہی سن پاتا ہے اس آشے کا یہ گیت رچ کر اس نے من ہی من گن گنایا کہیں وہ چھند و بد تھا اور کہیں شتل پھر بھی اسے اس بات کا سنتوش تھا کہ وہ اچھ آشے کا تھا اس طرح متو کمرن برامدے میں کھڑا ہو کر بغیچے کی سوشمہ دیکھ رہا تھا اور مادوی کی سور مادری کا رس لے رہا تھا کہ گوپال نائٹ گاؤن میں ہی متو کمرن سے ملنے آؤٹ ہاؤس میں آ گیا اچھی نہیں تو آئی یار ہاں بڑے مزے کی نیند سوئے اچھا میں تم سے ایک بات پوچھنے آیا ہوں کیا کل آئی ہوئی لڑکیوں میں سے تم کسے سب سے زیادہ پسند کرتے ہو کیوں کیا میری شادی اس سے کرانا چاہتے ہو نہیں میں اپنی ناٹک منڈلی کا ادھگاٹن جلدی سے جلدی کرنا چاہتا ہوں پہلے ناٹک کا منچن بھی اسی سمائے کر دینا ہے اس کے لئے سیلیکشن وغیرہ جلدی ہو جائے تو اچھا رہے گا نا ہاں کر لو کرنے کے پہلے تمہاری بھی سلاحہ چاہتا ہوں اس وشائے میں میں ابنیتہ سمرات کو کیا سلاحہ دوں یہ کیسا مزاک ہے مزاک نہیں سچی بات ہے انٹرویو کے لئے جو دو یہ وقت آئے تھے میں نے ان دونوں کو لینے کا نششہ کر لیا ہے کیونکہ وہ دونوں سنگیت ناٹک اکیدمی کے سیکریٹری چکرپانی کی سفارش لے کر آئے تھے اچھا لے لو پھر آئی ہوئی لڑکیوں میں سب ہی سندر ہیں ایسا نہیں کہا جا سکتا وہ مادوی ہی قد کاٹھی سے ناک ناکش سے تراشی ہوئی بہت سندر یفتی تھے اچھا اسے پرمننٹ ہیروین بنا لینا ہے ناٹک کیلئے ہی نا استاد تمہارا مزاک میں برداشت نہیں کر سکتا رہنے بھی دو اچھا رہنے دی آگے بولو مطق کمرن نے کہا گوپال بولا آئی ہوئی لڑکیوں میں سے کچھ ایک ناٹک کے اپاتروں کے لیے لینا چاہتا ہوں یعنی اتحاسک کہانی ہو تو سکھی اور باندھی ساماجک کہانی ہو تو کالیج کی سہی لی پڑھو اس کی لڑکی یہی نا ضرور ضرورت پڑے گی سمائے سمائے پر جیون ساتھی کے بطور بھی کام آ سکتی ہے مزاک برداشت نہ کر سکا تو گوپال نے چپی سادھ لی اور مطق کمرن پر پینی درشتی پھینکی مطق کمرن نے تتکال بات بدل کر ہستے ہوئے پوچھا گوپال ناٹک منڈلی نام رکھنے سے پہلے تم کہہ رہے تھے کہ سیکریٹری سے مل کر آئے کر آدھی کے وشائے میں کچھ پوچھنا ہے پوچھ لیا کیا گوپال نے کہا صبح ہی سیکریٹری کو فون کر معلوم بھی کر چکا ہم گوپال ناٹک منڈلی نام رکھ سکتے ہیں سیکریٹری کے سلاحے کے بعد ہی تمہارے پاس آیا ہوں اچھا بولو آگے کیا کرنا ہے اس آؤٹ ہاؤس میں سبھی سویدھائے ہیں یہاں بیٹھ کر جلد سے جلد استاد کو ناٹک لکھ کر تیار کر دینا ہے بس اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو نایر چھوکرے کو آواز دو اتر کے سپرسٹار دھلیپ کمار جب یہاں آئے تھے ان کے ٹھہرنے کے لیے ہی آؤٹ ہاؤس خاص کر بنوایا تھا ان کے بعد یہاں ٹھہرنے والے پہلے آدمی تمہیں ہو تمہارا خیال یہی ہے نا ہے کہ استاد کی اس سے بڑی اوہیلہ نہیں کی جا سکتی اس میں اوہیلہ کیسی ان کے ٹھہرنے سے میں اس کو تیرتستان نہیں مان سکتا تم ماننا چاہو تو مانو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جہاں میں ٹھہرتا ہوں اسے دوسری لوگ تیرت مانے جیسی تمہاری مرضی پر جلدی ناٹک لکھ دو بس میری پانڈولی پی کو اچھی طرح کوئی ٹائپ کر کے دینے والا ملے تو صحیح ہاں یاد آیا کل کی انٹرویو میں اسی مادھوی نام کی لڑکی نے کہا تھا کہ وہ ٹائپ کرنا بھی جانتی ہے اسی سے کہہ دوں گا کہ وہ ٹائپ کر دے ٹائپ کرتے کرتے اسے سمواد بھی یاد ہو جائیں گے بڑا اچھا ویچار ہے اس طرح کوئی کتھانائی کا ہی ساتھ رہ کر ہیلپ کرے تو میں بھی ناٹک جلدی لکھ ڈالوں گا کل ہی ایک نئے ٹائپ رائٹر کے لیے آرڈر دے دیتا ہوں جیسے تمہیں ایک ایک چیز کا آرڈر دے کر مانگا لیتے ہو ویسے میں اپنی کلپنا کو آرڈر دے کر تو نہیں مانگا سکتا وہ تو دھیرے دھیرے ہی اُبھر کر آئے گی میں کوئی جلدی نہیں کرتا اتنا ہی کہا کہ ناٹک ذرا جلدی تیار ہو جائے تو اچھا رہے گا چائے کافی اوول جو چاہو فون پر مانگا لو صرف چائے کافی اوول ہی ملے گی جو چاہو میں وہ بھی شامل ہے پھر تو تم مجھے عمر خیام بنا دو گے اچھا مجھے دیری ہو رہی ہے دس بجے کال شیٹ ہے کہہ کر گو پال چلا گیا دیکھا کہ سورج کی روشنی میں ہری گھاس اور نکھر اٹھی ہے اور گلاب کی لالی مادھوی کے ادھروں کی یاد دلا رہی ہے اندر فون کی گھنٹی بجی تو اس نے فرتی سے جا کر ریسیور اٹھایا میں مادھوی بول رہی ہوں بولو کیا بات ہے ابھی سر نے فون پر بتایا تھا سرمانے ابھی نیتا سمران میں کل سے سکرپٹ ٹائپ کرنے کے لیے آ جاؤں گی میرے آنے کی بات سن کر آپ خوش ہیں نا آنے پر ہی خوش ہوں گا دوسری چھوڑ سے ہسی کی کھل کھلات سنائی دی ٹائپ کرنے کے لیے تم آوگی گو پال کے موہ سے یہ سن کر میں نے اسے کیا کہا معلوم ہے کیا کہا سن کر تم خوش ہوگی کہا کہ جب کتھانائی کا ساتھ رہ کر ہیلپ کرے گی تو میں ناٹک جلدی لکھ ڈالوں گا یہ سن کر میرے دل پر کیا بیٹ رہی ہے یہ آپ جانتے ہیں سنھاؤ تو جانو کل وہاں آنے پر ہی بتاؤں گے وہ چھٹکی لے کر بولی ادھر سے فون رکھنے کی آواز آئی تو مطو کمرن ریسیور رکھ کر مڑا دوار پر ہاتھ میں ایک لفافہ لیے چھوکرن آئے اور کھڑا تھا کیا ہے ادھر لاؤں مطو کمرن کے کہنے پر وہ اندر آیا اور لفافہ دے کر چلا گیا لفافہ بھاری اور بند تھا اوپر مطو کمرن کا نام لکھا تھا مطو کمرن نے بڑی فورتی سے اسے کھولا تو اس میں سے دس روپے کے نائے نائے نوٹوں کے ساتھ کاغذ کا ایک چھوٹا سا پرزہ بھی نکلا مطو کمرن نے پڑھنے کے لیے پرزہ نکالا تو اس میں دو ہی چار پنگتیاں لکھی ہوئی تھیں نیچے گوپال کے ہستاکشر تھے مطو کمرن نے ایک بار دو بار نہیں کئی بار اسے پڑھا اس کے مند میں ایک ساتھ کئی وچار آئے مطو کمرن نے اس بات کا پتہ لگانے کا پریتن کیا کہ گوپال اسے اپنا گھنش ٹھمیتر مان کر پیار سے پیش آتا ہے یا جیوکا کی کھوج میں شہر کی شرن لینے والے ویکتی کے ساتھ نوکر مالک کا سا ویوہار کرتا ہے مطو کمرن نے پہلے یہ سمجھا کہ پیسے کے ساتھ آئے ہوئے اس پتر کے سارے گوپال کا من آکھ لے گا پر یہ اتنا آسان نہیں تھا سوچنے وچارنے پر اسے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ پتر بڑے اس نے اور پیار کے ساتھ ہی لکھا ہوا ہے ابھی آپ سن رہے تھے ناپارتھ سارتھی کے لکھے اپنیاز یہ گلی بکاؤ نہیں کا بھاگ تین میری یعنی سمیرگو سوامی کے آواز میں